لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ یوسف علیہ السلام میں اب ہم یوسف علیہ السلام کی شان جو حدیث کی کذابوں میں آتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الناسی یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم اکرام والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ یوسف علیہ السلام وہ ہے کہ وہ بیٹے ہیں ایک نبی کے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے اور وہ نبی بیٹے ہیں ایک اور نبی کے اور وہ بیٹے ہیں خلیل اللہ اللہ کے دوست کے یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں کس کے؟ یعقوب علیہ السلام کے جو اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے جو اللہ کے نبی ہیں اور وہ بیٹے ہیں خلیل اللہ کے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ کا دوست ہے تو وہ نے کہا ہم آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا پھر تو معاون عرب کے متعلق مجھ سے سوال کر رہے ہیں لوگ معاون ہیں جو زمانہ جاہلیت میں سب سے بہتر تھا وہ زمانہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں بشرتے کہ وہ فقی ہو اس کو روایت کیا امام بخاری نے حدیث نمبر 3383 اور اسی طرح پھر امام ترمیزی نے اس کو السنن میں روایت کیا حدیث 2294 اور پھر اس کو السنن القبرہ میں امام نسائی بھی لاتے ہیں حدیث نمبر 7658 اسی طرح حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ مضبوط قبیلے کی پنہ میں آنا چاہتے تھے اور اگر میں حضرت یوسف جتنی مدت قید میں ٹھیرتا تو میں ضرور بلانے والے کی بلانے پر چلا جاتا یعنی ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے جب بادشاہ کا کارندہ آیا کہ بھئی آپ نے خواب کی تعویل تو بہترین بتائی ہے اب بادشاہ آپ کو بلارا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قید سے میں تب باہر آؤں گا تب جبکہ میرے اس ناکردہ جرم جس کی میں سزا کارٹ رہا ہوں اس کا فیصلہ ہو جائے تاکہ جب میں باہر آؤں تو میں بلکل بری ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یعنی کہ ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر تم کبھی ایسی کسی سیچوئیشن میں جاؤ تو یوسف علیہ السلام کی طرح نہ کرنا وہ تو مقام نبوت ہے تم موقع سے فائدہ اٹھا کر باہر چلے آنا کیونکہ پھر ہمیشہ موقع نہیں ملتا اس روایت کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 3387 اسی طرح امام مسلم اس کو بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 951 اسی طرح سرن ابن ماجہ میں آتا ہے تو یہ صحیحین کی بھی روایت ہے شیخین نے اس کو روایت کیا ہے پھر ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے حدیث 4026 پھر اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 2608 پھر مسلم نے امام احمد میں بھی آتی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 326 پھر پھر شرح السلح میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 63 اچھا اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ عیاش بن عبی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ مدر پر اپنی گرفت کو سخت کر اے اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قہد کی سالوں کی طرح کے قہد کے سال کو مسلط کرتے تو دشمنوں کے لیے یہ الفاظ تھے لیکن اس دعا میں یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے تو صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث 3386 سنن عبی دعوت میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 1440 امام مسلم بھی اس کو صحیح میں روایت کرتے ہیں حدیث 672 اور پھر سنن النسائی میں بھی آتی ہے حدیث 1075 اچھا علاوہ ذکر یوسف علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہمیں میراج کے واقعات میں بھی ملتا ہے اس کو المواہب اللہ دنیا میں جمع کیا گیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 494 پر اور پھر حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی آتا ہے جہاں پر آپ کو میراج کا ذکر ملے گا اور پھر اس کو امام طورانی بھی نقل کرتے ہیں پھر صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے مختلف کتب حدیث میں امام بحقی بھی اس کو تو یہ جو روایتیں بھی پیش کر رہا ہوں تو پھر ایک ایک کتاب کا بھی حبالہ دوں گا ان کو جمع جو ہے مواہب اللہ دنیا میں کیا ہے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کے متعلق حضرت ابو حریرہ کی یہ روایت ہمارے پاس آتی ہے جسے امام طورانی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں نقل کیا ہے کہ اس میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سفید سر والے تھے جس میں کچھ سیاہی کی آمزش تھی اور وہ جنت کے دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ یعنی یہ میراج کے ذکر میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمیں ساتھ میں آسمان کی طرف لے جائے گیا تو میں نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیت المامور سے ٹیک لگا رکھی ہیں اور ہر روز وہاں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر پہلے والے فرشتے واپس نہیں آتے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا یعنی آسمانوں میں اور ان کو نصف خسن دیا گیا یعنی نصف خسن ان کو دیا گیا اور باقی نصف خسن تمام انسانوں میں تقسیم ہوا اب اس میں علماء کرام اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تقسیم سے باہر ہے کیونکہ حسن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے عالی و عرفہ ہے تو یہ باقی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایسی ہے جیسے کہ اگر ایک استاد ہے وہ کلاس میں کہتا ہے کہ یہ بچہ سب سے ذہین ہے تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ سب سے ذہین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ استاد سے بھی ذہین ہے وہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سب سے ذہین ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اسی طرح پھر یہ بات دی ہے بہران حضرت ابو سعیب رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جسے امام بحقی نے روایت کیا ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث جسے امام طبرانی نے نقل کیا ہے دونوں حدیثوں میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک میں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو مخلوق خداوندی میں سب سے زیادہ حسین تھا اسے لوگوں پر حسن کے اعتبار سے اس طرح فضیلت حاصل تھی جیسے چودہیں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے لیکن امام ترمیزی نے حضرت انس کی حدیث سے یوں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور اچھی آواز کے ساتھ بھیجا مگر آقا نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت چہرے والے اور سب سے اچھی آواز والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر علماء نے ان تمام حدیثوں کو جب اگھٹا کیا تو پھر اس فیصلے پر پہنچے جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضور نے جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات فرمائی تو اس قول میں حضور خود داخل نہیں ہے بلکہ حضور کے ماسوہ جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اچھا یہ روایت جو ہے اسے امام درمزی نے جو روایت کیا ہے اور حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے اسے آپ الکامل میں بھی آپ کو مل جائے گی جلد نمبر دو صفحہ چار آٹھ سو چالیس پہ اتحاف السادت المتقین میں مل جائے گی جلد چھ صفحہ چار سو ستر پر پھر المغنی میں بھی یہ آتی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹو سکسٹی ایٹ پر تو اس حدیث کی بنیاد پر حدیث میراج کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگ مراد ہیں اس کی تائید کسی قائل کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ متقلم اپنے خطاب کے عموم میں داخل نہیں ہوتا جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بولنے والا جب کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس قول میں داخل ہوں جیسا کہ استاد اور سٹیڈنٹس کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ کلاس میں سب سے زیادہ ذہین ہے تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ استاد سے بھی زیادہ ذہین ہے اچھا ابن منیر نے اس باپ کی حدیث کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حسن ہمارے نبی کو دیا گیا ہے اس کا نصف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے تو ایک قول جو ہے کہ اس زمن میں یہ بھی آتا ہے امام احمد نے اپنی مسنت میں ایک روایت ابن عمر سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم تو کریم ہیں خود اور کریم کے بیٹے ہیں جو کہ کریم کا بیٹے ہیں اور جو کہ کریم کے بیٹے ہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام بھی نبی آپ کے والد بھی نبی آپ کے دادہ بھی نبی آپ کے پردادہ بھی نبی ایسی مثال پورے قرآن میں ہمیں اور کسی نبی کے بارے میں نہیں ملتی بارہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں صحیح معنی دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درست سے باقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَامَ